ہیلو گائز آپ سوائی لوگ کا سوات ہے میرے چینل انیمیس ایم پائی پر اور آج میں آپ کے لئے ونڈلینڈ ساہ کے اپیسوڈ 16 کو ہندی میں ایکسپلین کروں گا تو چلیش اپیسوڈ کے شروع شروع کرتے ہیں تو اپیسوڈ کی شٹارٹی میں ہم لوگ کنوٹ کو شاک میں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں اور اس کے سامنے ریگنر مڑا پڑا ہوتا ہے اور ایسکلار اس سے کہتا ہے کہ وہ کافی انگریز سینکو کے ساتھ بہادری سے لڑے لیکن بدقسمتی سے کسی نے ان کے پیچھے سے آ کر حملہ کر دیا اور پھر کنوٹ کہتا ہے کہ ہم لوگ ریبٹ کھا رہے تھے لیکن تب ہی وہ اچانک سے اٹھ کر چلے گئے یہ تھوڑا سا جیب ہے لیکن یہ کیسے ہو گیا اور پھر وہ ایک دم سے شاک سے نیچے گر جاتا ہے پھر اسکلار کہتا ہے کہ ہم لوگ بس نکل نہیں والے ہیں تو آپ تیار رہنا اور وہ تھورفن سے کہتا ہے کہ ان کی شرکشہ کرنا تو تھورفن شاک میں کہتا ہے کہ میں یہ بلکل بھی نہیں کرنے والا اور ادھر کنوٹ ابھی بھی شاک میں ہی ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگ اسکلار اور بیون کو باتیں کرتا ہوا دیتے ہیں اور بیون کہتا ہے کہ وہ تو ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا کیا تمہیں اس ڈرپوک پرنس پر ابھی بھی یقین ہے مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارا پلان تمہارے اوپر ہی الٹا پڑ گیا اور کیا ریگنر کو مارنا اچھا ایڈیا تھا تو اسکلار کہتا ہے کہ ساری دنیا کو مت بتاؤ کہ ہم نے اس سے مارا ہے ہمارے آدمیوں کو پوری بات نہیں پتا اور میں انہیں پتا بھی نہیں چلنے دوں گا تو بیون کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ تم ان سے یہ بات چھپا پاؤ گے تمہارا اور ریگنر کبھی بھی کسی بھی بات پر سہمت نہیں رہتے تھے اور یہاں تک ایک ڈرپوک بھی اتنا سمجھدار تو ہوتا ہی ہے کہ وہ یہ بات سمجھ جائے تو اسکلار کہتا ہے کہ جب تو کوئی پروف نہیں ہے تب تک سب صحیح ہے اور پرنس ایک آئر ہے کیونکہ ریگنر نے اسے ایسا بنایا ہے اور اس لئے اس کا گائب ہونا جروری تھا تو بیون کہتا ہے کہ وہ ایک آئر ہے تو یہ ہمارے لئے اچھی بات ہی ہے کیونکہ اس سے ہم اسے اچھے سے کٹرول کر پائیں گے تو اسکلار رکھ کر اس سے پوچھتا ہے کہ تم میرے ساتھ اتنے سالوں سے کیوں ہوں تو بیون کہتا ہے اس لئے کیونکہ میں تمہیں فالو کرنا چاہتا ہوں تو اسکلار کہتا ہے کہ میں بھی ایسے ہی کام کرتا ہوں میں بھی اپنا معاشرہ خود چنتا ہوں اور جسے میں فالو کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے خود ہی چیز کا احساس کروائے کہ میں اسے فالو کروں اور پھر وہ اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ جنتا مت کرو یہ بس ایک جوا ہے اگر ہمارا پلان اچھے سے کام کر گیا اور وہ ایک نیا ہی انسان بن گیا تو بہت ہی اچھا ہوگا تو بیون پوچھتا ہے کہ کیا ہو اگر وہ کام نہ کرے کیا پتا وہ ایسے ہی رہے جائے اور کبھی بھی ریکور نہ ہو پائے تو اسکلار کہتا ہے اگر ایسا ہوا تو میں اسے مار دوں گا کیونکہ پھر وہ میرے لائک نہیں رہے گا اس کے بارے ہم لوگ اس کے آدمے کو سنگریج کیپٹن کو ٹورچر کرتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولتا تو اسکلار کہتا ہے رکو رکو ورنہ تم لوگ اسے مار دوگے اور ہمیں جانکاری نہیں ملے گی تو وہ کیپٹن کہتا ہے تمہیں جو کرنا ہے وہ کر لو بھگوان سب دیکھ رہے ہیں اور وہ تمہارے ڈینس کے کیوہ برے کاموں کو بھی دیکھ رہے ہیں تو اسکلار کہتا ہے کیا تم لوگ کے پاس شیئرز ہے مجھے وہ لا کر دو اور پھر ان میں سے ایک اسے لانے چلا جاتا ہے اور پھر اسکلار اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں اپنی بات کو پھر سے دھوراتا ہوں مجھے تین سوالوں کے جواب چاہیے تمہاری سینہ کتنی بڑی ہے انہیں یہاں آنے کے میں کتنا وقت لگے گا اور تمہیں ہمارے بارے میں پتا کیسے چلا مجھے بھج یہ بتا دو تو میں تمہیں جانے دوں گا تو وہ کہتا ہے تم سبھی جانور ہو اور بھگوان تمہیں سجا جرور دیں گے اور ایک بہت بھیانک موت تم لوگ کا انتظار کر رہی ہے تب ہی اس کا ساتھی اس کو وہ شیئرز پکڑا دیتا ہے اور پھر اسکلار اس کے ہاتھ دیکھ کر کہتا ہے کہ ارے تمہارے ناکن تو بہت بڑے ہو چکے ہیں تمہیں انہیں کٹ لینا چاہیے اور پھر وہ اس کی انگلی کو ہی کٹ دیتا ہے جس سے وہ در سے چلانے لگ جاتا ہے اور پھر اسکلار کہتا ہے سوری سوری کہا میں نے زیادہ کٹ دیا اور پھر وہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ پکڑو اسے اور پھر وہ اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسکلار اس کی سبھی انگلیوں کو کٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ صرف تین چیزیں مجھے بتا دو اور میں تمہیں جانے دوں گا تو وہ کہتا ہے کہ نرک میں آگ میں جلو شیطان ہو میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتانے والا اور کاش تم لوگ یہاں پر آئے ہی نہ ہوتے تم نے میرے گاؤں کو جلا دی اور میری پتنیوں اور بیٹی کو ٹورچر کر کر مارا اور یہ ہماری زمین ہے اور تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ تو اسکلار کہتا ہے اچھا تو ہم لوگ جانور ہیں تو مجھے تمہیں ایک ہسٹری لیسن دینے دو اور تم مجھے بات میں تینکی بول سکتے ہو وہ لوگ جنگلوں میں رہا کرتے تھے اور سپریٹس کی پوجا کرتے تھے اور وہ لوگ آج کے ویلز کے لوگوں کے پوروز تھے اور اس کے بعد رومنس آئے اور ہاں انہوں نے اس جگہ پر آز کیا لیکن وہ کیلز کے ساتھ رہے اور ان کے ساتھ اپنی تیکنالوجی نالج اور کلچر کو شیئر کیا پھر رومنس چلے گئے اور اس کے بعد تم سیکسنس اور انگلوس آئے اور تم نے کیلز کو کچھ بھی نہیں دیا بلکہ تم نے ان کی زمینوں پر قبضہ کر کے انہیں بنجر جمین پر بھیز دیا اور خود کے لئے اپجاؤ جمین رکھ لی اور اگر تم ہمیں جانور کہتے ہو تو تم لوگ بھی ہو تم نے اس جگہ پر وائلنس جانی کی ہنسہ کے ساتھ قبضہ کیا اور اب ہم ڈینس اسی جگہ پر اور زیادہ وائلنس کے ساتھ قبضہ کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ چھپ کرو کوئی بھی ایک جنگلی کی بات پر جگین نہیں کرے گا تو اسکلار کہتا ہے ایک ٹیچر کو یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا جب سٹوڈنس اس کی بات نہیں سنتے اور پھر وہ اس کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے ارے یہ کیا ہے اور کیپٹن اب جب میں تمہارے چہرے کو آرام سے دیکھ پا رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری ناک بھی کاٹھی جا سکتی ہے اور پھر وہ اس کی ناک کو کاٹنے ہی لگتا ہے لیکن تب ایئرز وہاں پر بھاگ کر آتا ہے اور اسے دیکھ کر ایسکلار بھی چونس جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کتنے ہیں تو ایئرز کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا لیکن وہ بہت سارے ہیں اور وہ لوگ دکشین سے آ رہے ہیں تو بیون کہتا ہے کہ آجا دشمن ہیں تو دوسرا کہتا ہے کہ میں نے تو انگریزوں کو رات میں حملہ کرتے نہیں دیکھا اور اسکلار بھی کہتا ہے کہ انگریز رات میں نہیں آ سکتے تو وہ انگریز ہس کر کہتا ہے کہ اب تم سبھی لوگ مرنے والے ہو اور اب میں تمہیں بتاتا ہوں کیونکہ تم ڈینس اب ایک دوسرے کو ہی مارنے والے ہو تو ایسکلار کہتا ہے کیا کہا دوسرے ڈینس تو وہ کہتا ہے کہ وہ آ رہا ہے تھارکل آ رہا ہے اور تم لوگ اس سے نہیں جیت پاؤ گے اور تھارکل کا نام سن کر وہ سبھی لوگ ڈرز آتے ہیں اور ایسکلار بھی چرس آ جاتا ہے اور ادھر باقی کے لوگ بھی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ تھارکل کو دیتے ہیں اور وہ کہتا ہے لگتا ہے یہی گاؤں ہیں اور ہم لوگ انہیں چاروں طلب سے گھیر لیں گے اور سب کو مار دیں گے لیکن تم لوگ پرنس کو نہیں مارو گے اور وہاں پر ایک چھوٹا لڑکا بھی ہوگا جس کے ہاتھوں میں دو چھوٹی چھوٹی تلوارے ہوں گی تم لوگ اسے بھی نہیں مارو گے کیونکہ وہ میرا ہے اس کے بعد ہم لوگ بیان کو کنوٹ کو اٹھا کر لے جاتے ہوئے دیتے ہیں اور کنوٹ کہتا ہے کہ مجھے جانے دوں میں ریگنر کے بینے نہیں جانے والا تو ایسکلار کہتا ہے سوری پرنس ہمارے پاس تین ہی سلیج ہیں اور ہم لوگ ایک باڈی کو نہیں لے کر جا سکتے پھر کنوٹ کہتا ہے کم سے کم اس کے لئے ایک پروپر فیونرار تو کرنے دو تو ایسکلار کہتا ہے کہ نہیں اس کے لئے بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور بیان اس کو سلیج پر فیک دیتا ہے لیکن کنوٹ کہتا ہے کہ میں نہیں جانے والا اور وہ ریگنر کا نام چلانے لگ ساتا ہے لیکن تب ہی ایسکلار اس کو ایک تھپڑ مار دیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ ریگنر مر چکا ہے اور وہ کبھی نہیں آنے والا اور پھر وہ اس کے چہرے کی اور دیتا ہے اس کے بعد ہم لوگ ایک آدمی کو دو لوگ کو لاتے ہوئے دیتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اسکلار یہ دونوں تھوڑکل کے ساتھ ملے کی سوچ رہے تھے اس لیے یہ لوگ گھاس میں چھپے ہوئے تھے اور اسکلار بھی ان کو گھورتا ہے تو وہ لوگ در سے جاتے ہیں اور ایک کہتا ہے کہ ریگنر صحیح تھا لگ اب تمہارے ساتھ نہیں ہے اور اس لیے ہمارا یہی چانس ہے بچنے کا اور پھر اسکلار اپنا پیر آگے کرتا ہے جس سے وہ دونوں دھر جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اسکلار انہیں مار دے گا لیکن اسکلار دوسری سائٹ بھر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری جو مرجی ہے وہ کرو میں تم سبھی لوگ اپنے ساتھ چلنے کے لئے مجبور نہیں کروں گا تم لوگ اپنا لیڈر اپنی مرجی سے چن سکتے ہو لیکن اگر تم میرے ساتھ جانا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو اس کے بعد بیارن بھی اپنا بیک اٹھا دیتا ہے اور کئی اور لوگ بھی اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور دھر تھوڑکل بھی وہاں پر آ رہا ہوتا ہے اس کے وہاں لوگ دیتے ہیں کہ تھوڑکل وہاں پر آ کر سب کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور وہ سبھی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بات سنو تھوڑکل اب ہم لوگ اسکلار کے ساتھ نہیں ہیں لیکن تھوڑکل ان سبھی کی ایک نہیں سنتا اور سبھی کو مار دیتا ہے اس کے بعد ایسے گیر اسے کہتا ہے کہ ہمیں انہیں اپنے ساتھ ملا لینا چاہیے تھا تو تھورکل کہتا ہے کہ مجھے ایسے کائر نہیں چاہیے جو کی مسیوت پڑھنے پر لڑائی کی بجائے سائیڈ بھل لیتے ہیں اور پھر وہ سبھی سے کہتا ہے کہ ہم سبھی لوگ ان کا پیشہ کرنے جائیں گے اور انہیں ایسے پکڑے گے جیسے بلی چوہے پکڑتی ہے اس کے بعد ان سبھی کو بریج پار کرتے ہوئے دیتے ہیں اور پھر ایسکلار ٹورگرم اور آٹلی کو آواز مارتا ہے اور پھر وہ ان سے کہتا ہے کہ ہم سبھی لوگ بریج کو توڑنے والے ہیں اور تم لوگ اس کے انچار جو اسے جلدی سے کار دو اور پھر وہ کارٹنے چلے جاتے ہیں اور ایسکلار ایئرز سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ لوگ نزدیک ہیں تو ایئرز کہتا ہے کہ یہاں پر شور بہت ہے لیکن میں اتنا تو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے پاس بریج کو توڑنے کا ٹائم تو ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فریر کی شراب ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ اور شراب دھونے لگ جاتا ہے تو ایک آدمی اس سے پوچھتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو تو فریر کہتا ہے کہ مجھے شراب چاہیے تو وہ کہتا ہے اگر میرے پاس ہوتی بھی تو بھی میں تمہیں نہیں دیتا کیونکہ ہم سبھی لوگ کے لئے بھی پوری شراب نہیں ہیں اور تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہم لوگ تھوڑی سی مشیبت میں ہیں اس کے بعد فریر شان سا ہو جاتا ہے اور پھر وہ کنوڑ کی اور دیتا ہے جو کی اداسہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگ تھوڑیرم اور آٹلی کو پانی میں جاتے ہوئے دیتے ہیں اور تھوڑیرم کہتا ہے کہ یہ پانی تو مشکل سے ہی میرے پیٹ تک آ رہا ہے اور وہ لوگ تو اسے آرام سے پار کر لیں گے تو آٹلی کہتا ہے کہ چلو اسے وہ لوگ دھیمے تو ہوں گے تو تھوڑیرم کہتا ہے کہ کیا اس کے پاس اچھے ایڈیاز ختم ہو گئے ہیں اور وہ سوچ کیا رہا ہے اور تبیہ اسکلارڈ کی نظر ان دونوں پر پڑتی ہے اور پھر وہ تھوڑیرم اور بیون کو آواز مارتا ہے پھر بیون آ کر پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تو وہ کہتا ہے کہ پرنس کو دوسری سرائج میں شفت کر دو اور اس کو تم چلاوگے اور تھوڑیرم تمہیں پرنس کی رکشہ کرنی ہوگی تو بیون کہتا ہے کہ آخر بات کیا ہے لیکن تبیہ وہ چونکر کہتا ہے کہ ارے نہیں اسکلارڈ کیا تمہیں پورے جکین ہے تو اسکلارڈ کہتا ہے کہ یہ میرا سپیسل ٹیلنٹ ہے مجھے ایک انسان کے چہرے کو ایک بار دیکھنے سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ آدمی کیسا ہے کیا وہ ڈرپوک ہے یا بہادر بے کوف ہے یا چلاک اور میں یہ تک بھی بتا ساتا ہوں کہ کب گدار وفاداد لوگوں کو اپنی اور کرتے ہیں اس کے بعد آرٹلی کہتا ہے کیا کہا پرنس کو چرا لیں تو تھوڑیرم کہتا ہے دھیرے بولو ہم لوگ اسے پکڑ کر تھوڑکل کو ایک گفٹ کے روپ میں دے دیں گے اور اس کے بدلے میں ہم اس کی آرمی جوائن کر لیں گے اور سبھی لوگ ہمارا ساتھ دیں گے تو آرٹلی کہتا ہے تم کہہ رہے ہو کہ ہم اسکلارڈ سے گداری کر لیں تو تھوڑرگیم کہتا ہے گداری بہت ہی برا شعود ہے وہ ایک اچھا لیڈر تھا اور اس نے ہمارے لئے اچھے کام کیے ہیں لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی لیٹر ہونے کا ذمہ داری سمجھے تو آرٹلی کہتا ہے کوئی بات نہیں بھائی ہم لوگ بچ کر نکل جائیں گے ہم لوگ ہمیشہ ہی بچ جاتے ہیں تو تھوڑرگیم کہتا ہے کہ وہ تب کی بات ہی لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے اس کے سارے پلانس فیل ہوتے جا رہے ہیں ہم ابھی تک تھوڑکل سے بچ کر نکل جانا چاہیے تھا لیکن وہ ابھی بھی ہمارے پیچھے ہیں تو آرٹلی کہتا ہے لیکن بھائی سبھی لوگ اس بریج کو کرا دیتے ہیں اور اسکرار کہتا ہے کہ اب انہیں اپنے سلیچ کو نکالنے میں مشکل ہوگی پھر بیارن پھوستا ہے اگر وہ لوگ انہیں پیچھے چھوڑتے ہیں تو کیا ہوگا تو اسکرار کہتا ہے کہ انہیں کھانا ڈونڈنے میں ٹائم لگے گا کیونکہ وہ لوگ کھالی پیٹ ہمارا پیچھا نہیں کر پائیں گے اور پھر وہ سبھی لوگ کو چلنے کو بولتا ہے اور پھر وہ کچھ ہی دور جاتے ہیں لیکن تب ایئرز کہتا ہے کہ وہ لوگ آ گئے اس کے بعد انہیں پہاڑی کے اوپر سے کچھ فلیشز دیکھتی ہیں جسے دیکھ کر وہ سبھی لوگ گھبرات جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فلیشز تھورکل کے آدمیوں کے بھالوں کی ہوتی ہے اور پھر تھورکل اپنے بھالے کو اٹھا کر کہتا ہے کہ آگر تمہیں ڈونڈ لیا اور پھر وہ اسے فیک دیتا ہے جسے ان کے تین آدمی مارے جاتے ہیں اور وہ سبھی لوگ یہ دیکھ کر پوری طرح سے ڈر جاتے ہیں تو اسکلار کہتا ہے کہ سبھی لوگ شانت ہو جاؤ وہ لوگ ابھی دور ہے اور ہم نے بریشز کو بھی توڑ دیا ہے اور اب اس فالے کو بھولو اور چلو تو ٹارگریم کہتا ہے کیا کہا بریشز بریشز کی کس کو پرواہ ہے وہ لوگ اس کو چل کر ہی پار کر لیں گے تو اسکلار کہتا ہے اگر ایسی بات ہے تو ہمیں یہ باتیں بند کر چلنا شروع کرنا چاہیے تو ٹارگریم کہتا ہے چلتے رہو چلتے رہو بس تم یہی بولتے جا رہے ہو کیا تمہیں کچھ اور بھی بولنا آتا ہے تو اسکلار کہتا ہے کہ ہم لوگ تھارگریم کو نہیں ہرا سکتے اور تم لوگ ایک دن رکھو تو تمہ بریشز کو توڑنے کا فل دکھنے لگے گا وہ لوگ تبھی تک چل سکتے ہیں جب تک ان کے پاس کھانا پانی ہے اور اسی لئے انہیں اپنے سلیچز کو پار کروانے میں مشکل ہوگی اور اگر وہ لوگ انہیں پیچھے چھوڑتے ہیں تو ان کے پاس کھانا پانی نہیں بچے گا اور وہ لوگ صرف ایک دن اور ہی ہمارا پیچھے آ پائیں گے اور اب کیا سب کو میری بات سمجھ میں آگے تو اب چلنا شروع کرو تو تھارگریم کہتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم لوگ ایک اور دن جندہ رہے بھی پائیں گے یا نہیں تو اسکلار کہتا ہے اگر ایسی بات ہے تو اب وہ سمجھے آ گیا ہے جب ہم لوگ کے راستے الگ الگ ہوں گے کیونکہ میں تم لوگ کو سمجھانے میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنے والا اور پھر وہ آگے کی اور جانے لگتا ہے لیکن تاہوی وہ اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور پھر وہ سب ہی اس کو چارہ طور سے گھیرنے لگتے ہیں اور اردت ہارکل اور اس کے آدمی بھی ان کے پاس آتے جا رہی ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتا ہے تو گائز میں ہو کرتا ہم کیا آپ پر ایکسپلینیشن اچھی لگی ہوگی اگر آپ کے ایکسپلینیشن اچھی لگی موسیقی